بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ عام طور پر دس محرم لفظ سن کر پوراً دیان جاتا ہے عزت حسین رزلانو کی شہادت کی طرف دس محرم کی فضیلت کیوں ہے؟ دس محرم کی کیا؟ اس دن کی خاص چیز کیا ہے؟ اور دس محرم کو کیا کرنے کا کام کیا ہے؟ دو چیزیں آتی ہیں حدیث میں ایک روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ عجرت فرما کر گئے تو یہود روزہ رکھتے تھے دس محرم کیوں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ فیرون سے جو نجات پائی وہ دس محرم کو اس خوشی میں وہ روزہ رکھتے تھے آپ نے فرمایا کہ ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے ہمیں زیادہ حق ہے کہ ہم روزہ رکھیں لیکن یہود کی مخالفت کریں گے کہ ایک دن کا روزہ زائد رکھیں وہ ایک دن کا رکھتے ہیں ہم دو دن کا رکھیں اور جو محرم دس محرم کو روزہ رکھے گا حق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دے ایک سال کے گناہ معاف اور یہ قدیس میں آتا ہے سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد وہ محرم کے روزے ہیں اس میں صرف دس محرم کی بات نہیں ہے پورے محرم میں جتنے چاہے روزے رکھ لے پانچ رکھے دس رکھے بارہ رکھے پندرہ رکھے اور یہ قدیس میں آتا ہے کہ محرم کا ایک روزہ محرم کے مہینے کا ایک روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر سواب ملے گا تو محرم کی جو فضیلت ہے وہ کس وجہ سے وہ شہادت ہے حسین کی وجہ سے نہیں ہے یہ کہ حادم علیہ السلام کی پیدائش دس محرم کو آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ دس محرم کو یونس علیہ السلام نے مچھلی سے جو مچھلی کے پیٹ سے نجات بائی وہ بھی دس محرم یوسف علیہ السلام نے قید سے نجات بائی وہ بھی دس محرم ابراہیم علیہ السلام کے لئے جو آپ گلزار بنی وہ بھی دس محرم موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی وہ بھی دس محرم تو دس محرم کے پہلے سے فضائی تو اللہ کی شان کی امام حسین حضرانوں کی شہادت بھی اس دن ہوگی تو محرم میں کرنے کا جو کام ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھو دس محرم کا اور اس کے ساتھ ایک اور بھی لاؤ یا نو کا یا گیارہ کا ایک سال کے گناہ مارک دوسرا ایک بعض روایت میں آتا ہے کہ دس محرم کو جو اپنے گھر والوں پر غصت کرے گا خرچ کرنے میں اللہ پورے سال اس کو کیا ہے غصت عطا فرمائی تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کوئی کر سکتا ہے کر لے بھی کھانے میں غصت کرنے کرچ کرنے میں اچھا جو ہمارے ہاں بدعات شروع ہوگی محرم کی بدعات کیا سبیل لگانا تو یہ بدت ہے پانی پیلا نا سواب کا کام ہے جب مرضی پیلا جس کو مرضی پیلا جسے مرضی پیلا لیکن محرم سے اس کا کیا تعلق ہے سبیلوں کا پانی پینا بھی نہیں چاہیے یہ بدت کو تقویت دی جاتی ہے جو لگاتے ہیں بہت ساری دیکھا دیکھی لگائی جا رہے ہیں انہوں نے پانی سبیل گھمی لگاتے ہیں نہیں جو چیز صحیح ہے صحیح ہے جو غلط ہے غلط ہے سبیل کا کوئی تعلق نہیں ہے محرم سے بعض لوگ کچڑا پکاتے ہیں کچڑا پکا کے دقسیم کرتے ہیں کچڑا یا کیا کہنا چاہیے دلیم یہ جو کہتے ہیں نا حلیم یہ غلط ہے حلیم تو اللہ کا نام ہے اب یہ کہنا حلیم کھایا حلیم پکایا حلیم پانٹا یہ تو بہت غلط بات ہے حلیم کا لبز نہیں بولنا چاہے گیا دلیم یا کچڑا یہ جو ایک بن گئی ہے رسم کے محرم میں کچڑا بنے گا دلیم بنے گا تقسیم ہوگا یہ بھی بدت ہے نہ تقسیم کرنا چاہیے نہ کھانا چاہیے اس سے کوئی تعلق نہیں محرم سبیل لگانا کچڑا بنانا بعض لوگ بٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں کیا امام حسین کی اصحال سواب کے لئے کر رہے اس سے محرم اخصوص کرنے کا کیا مطلب وہ فقر محرم کے مہینے میں شادی کرنے کو معیوب سمجھتے محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے تو یہ تو محترم مہینہ ہے عظمت والا مہینہ احترام والا مہینہ یہ بہت سی غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں رواج پڑ گئی ہے دیکھا دیکھیں لوگ کری جا بات کو حدیث میں آتا ہے اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ آتا فرماتے ہیں جو صحیح ہے صحیح ہے جو غلط ہے غلط ہے صحیح کو کرنا ہے غلط کو نہیں کرنا ہے اللہ بات سمجھتا ہے